جی ناظرین جس طرح کرونا وبا نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہے اسی طرح پاکستان میں بھی کرونا نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کرونا وبا کی یہ تیسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس سے فاستی انتظامات نہ کرنے سے کئی لوگ کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی تیسری لہر میں اضافہ تو ہوا ہے اس نے لوگوں کے کاروبار کو بھی بند کر دیا ہے لوگ مجبور ہیں آخر کریں تو کریں کیا ناظرین اگرامی پاکستان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور کچھ وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں ان لوگوں کا کیا بنے گا کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے اس طرح کا ایک خاندان جو کہ راولپنڈی کے علاقہ نصیر آباد محلہ کاسم آباد گلی نمبر گیارہ آوان ٹون کے ریاشی ہیں جی میں وعد کرنا ہوں محمد فیاض سن آف عبد الرحمن کی فیملی کا جو عرصہ تین سال سے چرپائی پر ہیں باپ تقریباً بارہ سال سے زیرے علاج ہے اور اس کا بیٹا ایک ایک ایکسیڈنٹ حادثے میں بستر پر ہے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے حکومت وقت سے یہ لوگ التماس کرتے ہیں کہ ان کا علاج کروایا جائے بیٹا جو فرد وائد تھا کمانے والا وہ بھی اس حادثے میں بستر پر ہیں ان کی زندگی کا گزر بسر مشکل سے چل رہا ہے باپ کا کہنا ہے کہ کم از کم میرے بیٹے کا علاج ہو جائے تاں کہ وہ اپنی فیملی کی دے موسیقی اچھا یہ بتائیں گے آپ کو ایکشیڈنٹ دو ہوا یہ کیسے ہوا اور کان سے آ رہے تھے اب nominal رات بڑھ geworden طرح میں آ رہے تھے ایم اب بیٹے چلتے گے برمڈان رات بڑھ گئی ایم بیٹے Psik میں درمیان میں بیٹھا ہوا جائیں گے کیا جوڑ بگا ہے میں کامر لگیا وہ کی رکھتا ہے اچھا ہوا بائٹ سے وہ ایسے کمر پر لیا اور اس سے روگ تو لگا کمر کو دیت ہی وہ سپائر بورڈ اندل اس کے علاوہ جو باقی موان پر مرے شاڑی سب بہت آنے موان پر میرے اس طرح یہاں دکھا تیم تیمیچ تر ایمیت سونجورت کے بائٹ وہ میرے گردن کے انتر تک رہے ہیں تو اس کے بعد فون بیارت ہوتے ہیں باقی ابھی آپ کی یہ ٹانگیں جو ہیں یہ کام کرتی ہیں جوڑی بول پہلے سے بہت دیکھتی نہیں ہے مطلب کوئی چل سکونی کوئی اکسانس نہیں ہے یہ نہیں کہ ہلا سکتے ہیں میں نے صرف پیار آپ باقی کو اٹھانے کے وہاں علاج ہو گئے رکھ رہا ہے یہ علاج دو ساعت سے ہے خرقہ ہی رہاں کی طرح ہمیں تو دکٹرز نے علاج کیا تھا کون سے ڈاکس سے علاج کر رہا ہے میں نے شیمیت سے بھی علاج اس کے بعد وہاں پہ دکٹر یاسر ان کے پاس بھی علاج جبتا رہا ہے شروع میں لکٹرز کوئی بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل ہے کہ آپ بہت دیکھتے ہیں آپ بہت دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر نے کیا کہ علاج کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا علاج کے لئے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی علاج ہے لگے لیکن بہت مشکل ہے لیکن باہر ممالک میں اس کا علاج بہت مشکل ہے یہاں بہت مشکل ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی آپ کے امورد لگے گی علاج کے لئے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی امورد لگے گی علاج کے لئے؟ علاج کے لئے تو کافی پیسے لگیں گے جو انہوں نے مطلب کے ڈاکٹرز وغیرے نے بتایا ہے تو یہ اسٹیمیٹ ہوگا نہیں لگے لگے بہت مشکل ہے اس کے بارے میں دو سال سے میرا ایکشن ہے اس کے بارے میں کافی پڑتا ہے بہت مشکل ہے اس کے بارے میں کافی مطلب کے آپ کا مطلب ہے تو آپ کیا جانے گو؟ مجھ سے کیا آپ کا مطلب ہے؟ میرا یہ ہے کہ مجھے بس کوئی صحت کے لئے کوئی ایسا جرہ سسٹم کر لیں تاکہ میں مبارک سے اپنے طرح ہوں وہ میرا علاج کے لئے مجھے بین پر بیج دیں بہت بہت پاکستان میں تو اس کے لئے کوئی خاص نہیں ہے دوکٹرز نے بتا رہا ہوں میں نے ایک ست دوران میں نے پیس ٹریڈی بھی جاری رکھی ہے چھوڑی نہیں رکھی آگے بھی پڑھنا چاہا رہا ہوں لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں عدد کے جس طرح نہیں کر سکیں کافی مسائے ہیں